بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنانے جارہی ہوں مزیدار سا فجیتا پیزا فجیتا پیزا کس طریقے سے تیار ہوتا ہے فل گائیڈ کروں گی سب سے پہلے آپ اسے لائک ضرور کر دیں اور شیئر کریں تو ریسپی کا سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک گلاس لے لی ہے اس کے اندر ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون شگر ایڈ کی ہے ون ٹی سپون میں نے یہاں پر سالٹ ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون یہاں پر میں نے انسٹنٹ ییسٹ اسنمال کی ہے ییسٹ یعنی خمیر ہم نے ایڈ کیا ہے اب اس تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے دو کپ میدہ لی لیا ہے میئرمنٹ والے کپ تھے جس سے میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے اور اس مکسٹر کو جو ہم نے راہ دیا تھا اسے میں نے اچھے طریقے سے پہلے مکس کیا ہے اور اب اسی سے ہم اس کو آٹے کو اچھے سے گون لیں گے جب ہم گون لیں تو تقریباً ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آئل ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اسے سموتھ کر لیا ہے اچھا سا آپ نے آٹا گوننا ہے بلکل سموتھ سا بہت سخت نہیں گوننا جیسے ہم عام روٹین میں گونتے ہیں باؤل کو گریز کر لیں گے آئل سے اور اس کو کور کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایر ٹائٹ باؤل میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور پلیٹ رکھ کے بھی آپ اسے کور کر سکتے ہیں جس سے ہوا پراؤس ناؤ اسے بعد ایک پین لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کنگ آئل ایڈ کیا ہے اور ون ٹی سپون یہاں پہ میں نے لسن لے لیا ہے کوٹا ہوا اور اس کو دو سے تین میڈ یہاں پہ میں نے بھون لیا ہے بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے چکن کی کیوبز لے لی ہیں آپ نے بھی کیوبز شیر میں سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم پیزا بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس بون والا ہے تو آپ اسے ایسی ایڈ کر دیں پھر بعد میں آپ اس کو رشا کر کے بھی ایڈ کر دیں مسالہ جاد ایڈ کریں گے سب سے پہلے نمک ایڈ کی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ میں پاس کٹی ہوئے لال مرچ ہے ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ون ٹی سپون ان چاروں چیزوں کو اچھے طریقے سے اب ہم مکس کر لیں گے اور تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے ہمیں سے بھون لیں گے اس کے بعد مزدار کرنے کے لیے ہاں پہ میں پاس دو لیمن تھے درمیانے سائز کے جن کا میں نے جوس نکال لیا ہے وہ ایڈ کیا ہے اور اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے ہاف ٹی سپون بلیک پپر ایڈ کی ہے اور ٹو ٹی سپون ہاں پہ میں نے چلی ساوس ایڈ کی ہے اگر آپ کے پاس چلی ساوس نہیں ہے تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے جب تک چکن ہمارا گل نہیں جاتا ہمیں سے بھون لیں گے کچھ ویجی ٹی بلز ہیں ہاں پہ میرے پاس ٹو ٹی بل سپون شمرا میرچ ایڈ کی ہے ٹو ٹی بل سپون ہاں پہ میرے پاس ٹی مارٹر ہیں تینوں چیزوں کو ویجی ٹی بلز آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور ہم فلیم آف کر دیں گے زیادہ ہم نے ان کو نہیں بھوننا اب یہاں پہ دو ہماری ڈبل ہوگی ہے سائز میں اسے پانچ کریں گے جب ہم نے ایک گھنٹے کے بعد اسے کھولا ہے تو یہ سائز میں ڈبل ہوگی ہے تو ہم اسے پانچ کرنے کے بعد کاؤنٹر پہ ڈیسٹ کر لیں گے اور ہم نے اب یہاں پر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اگر آپ لارچ پیزا بنانا چاہتے ہیں تو ایک اسے بنا سکتے ہیں اسی دو سے اس سے ہمارے دو میڈیم سائز کی پیزا تیار ہو سکتے ہیں آپ دوسری جو پیڑا ہے اسے رکھ بھی سکتے ہیں فریز کر کے تھوڑے دن بعد بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اب اسے اچھے طریقے سے ہم بیل لیں گے بیلنے کے مدد سے اور جو پیزا ٹرین ہے اس کو میں نے آئل کے ساتھ گریس کر لیا تھا اور ہم نے اب ہاتھوں کے ساتھ اس کی جو کانرز ہیں ان کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میرے پاس فارک ہے جس کی مدد سے یہاں پہ میں نے سراخ کر لی ہے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اور کانرز کو میں نے آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے یہاں پہ میرے پاس پیزا ساوچ ہے تقریباً ٹو ٹیوی سپون میں نے ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے لگا دیا ہے اور جو ہم نے ریسماان ریڈی کیا تھا مکسٹر چکن کا اپ ایجی ٹی بلز کا وہ اب ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ چیڈر چیز موزریلا چیز جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آلیز دی لی ہیں بلاک ان کو میرے پاس کٹے ہوئے آلیز میں نے کٹے ہوئی ایڈ کر دی ہیں اور اگرینو ایڈ کریں گے تھوڑی سی مقدار میں اور چیلی فلیکس اس کے بعد یہاں پہ وانیٹی ڈگری سیلسیس پہ میں نے کنویکشن موڈ پہ پہلے اسے دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر دیا تھا اب ہم دس منٹ کے لیے اس کو بیک کر دیں گے وانیٹی ڈگری پر ہی تو یہاں پہ مزدار سا ہمارا پیزا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے دیکھ ستے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اور اسے مزید بیکری سٹائل دینے کے لیے ہاں پہ جب آپ جب بھی آپ اسے بیک کریں بیک کرنے کے بعد فوراں آپ نے اس کے کانرز کے اوپر آئل بریش کرنا ہوتا ہے یہ لازمی پروسیس ہوتا ہے اسی طرح بیکری لوک آتا ہے اب ہم یہاں پہ کٹ کر لیں گے تو فائنل لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزدار سا ہمارا پیزا تیار ہوئے ویڈیو اچھی لگتا ہے تو لائک کریں شیئر کریں